بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے میاں بیوی کی ایک مزاہیہ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کومٹ باکس میں ضرور کیجئے گا دوستو موبائل چوری ہونے کے بعد شہر پر کیا گزری دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک صاحب کا موبائل چوری ہو گیا جب وہ سارا دن دفتر میں کام کر کے تھک ہار کر گھر پہنچا تو گھر کا منظر چونکا دینے والا تھا ساس سسر اپنی بیٹی کا سامان پیک کیے جانے کے لئے تیار بیٹھے تھے بس اسی کا انتظار ہو رہا تھا بیگم اور ساس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھی جبکہ سسر کے مہتے پر بھی اسے دیکھ کر نفرت کی لکیریں ایاں ہو رہی تھی کہاں لے کر جا رہے ہو میری بیوی کو شوہر نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا سسر نے اس کی بیوی کا موبائل سامنے کر دیا جس پر میسج لکھا تھا میں تمہیں تین بار طلاق دیتا ہوں میسج دیکھ کر شوہر نے ایک تھنڈی آہ پھری اور بتایا کہ اس کا موبائل تو صبح ہی چوری ہو گیا تھا اس نے یقین دلانے کے لئے اپنی جیبیں بھی الٹ پلٹ کر دکھائیں اس کی بات سے مطمئن ہو کر بیوی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور سسر نے بھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں دراز کر لیں شوہر نے الجن کے مارے اپنا نمبر ڈائل کیا اور کال رسیب ہونے پر چور پر پھٹ ہی پڑا اوے کمینے گھٹیا انسان موبائل تو چوری کیا سو کیا میری بیوی کو طلاق دینے کا حق تمہیں کس نے دیا چور نے اتمنان سے اس کی بات سنی اور کہنے لگا دیکھئے صاحب صبح جب سے آپ کا فون چورایا ہے آپ کی بیوی کے چھتیس میسج آ چکے تھے کہاں ہو کیا کر رہے ہو کب آوگے آتے ہوئے فلان چیز لے آنا ذرا جلدی گھر آ جانا میں تنگ آ گیا تھا اس سب سے آخر میں نے تنگ آ کر اسے طلاق دی تب کہیں جا کر میری جان چھوٹی دوستو اگرچہ میان بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن ان دونوں کو کم از کم وقت اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مصروفیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنی آمان میں رکھے آمین